یہ ہے کہ ہمارے جنگ جیسے سوئے ہوئے ڈسٹرک میں بھی کچھ لوگ جاگتے ہیں بہت خوشی ہوئی اس بات پر حضراتِ قرآمی آج تک ہمیں مولویوں نے علماء نے صرف یہ بتایا کہ کھانے کی یہ سنتیں ہیں تین انگلیاں چاٹنی چاہیئے کھانے کے بعد یعنی کھانے سے بڑا انٹریسٹ رہا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گلی میں تشریف لے کے جا رہے ہیں ایک حبشی غلام موٹے ہونٹوں والا کالی رنگت والا چکی چلا رہا ہے چکی چلا رہا ہے میرے آقا علیہ السلام قریب تشریف لے کے گئے اور وہ انتہائی بخار کی حالت میں تھا میرے آقا نے فرمایا تمہیں تو بخار ہے اور اس حالت میں چکی چلا رہے ہو اس نے عرض کی اے حسین چہرے والے بات دراصل یہ ہے کہ میرا مالک بہت ظالم ہے وہ جس حال میں بھی میں ہوں میں بخار میں ہوں یا بیمار ہوں وہ مجھے کہتا ہے کہ تُو ساری رات چکی چلاتا رہے میں ساری رات چکی اللہ کی عزت کی قسم دونوں عالم کے سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ اے حبشی غلام تُو سو جا تیری جگہ پہ ساری رات چکی میں چلا ہوں گا ساری رات سرکار چکی چلاتے رہے یہ صرف ایک رات کی بات نہیں اگلی رات بھی میرے آقا ساری رات چکی چلاتے رہے پھر عشاء کی نماز پڑھ کے تیسرے دن تشریف لے کے آئے ساری رات چکی چلاتے رہے آج جب جانے لگے اس حبشی غلام نے دامن پکڑ لیا کہ آپ ہیں کون اور مجھ سے چاہتے کیا ہیں میں تو غلام ہوں میں تو کسی کو کچھ نہیں دے سکتا آپ مجھ سے کیا لالچ رکھتے ہیں آقا نے فرمایا میں اسی لئے اتارا گیا ہوں کہ جس کا کوئی نہیں ہے میں اس کا ہوں میں اتارا ہی اسی لئے ہوں حضراتِ گرامی پھر جنابِ بلال کی جو ایک داستان ہے قربانیوں کی وہ آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باقی تمام سنتوں کے ساتھ ساتھ ایک سنت میرے آقا کی یہ بھی ہے کہ جو استحصالی نظام میں دبی ہوئی قوم جن جو غلام قوم ہے ان غلاموں کو غلامی سے آزادی دلانا بھی میرے نبی کی سنت ہے اور پھر میرے نبی نے اس موٹے ہونٹوں والے کالِ بلال کو آزاد کروایا آزاد کروا کے سبتا کی کہ کعبے کی چھت پر چڑھا دیا اور یہاں پر عطبہ شہبہ ابو جہل اور ابو لہب جیسے سردار موجود تھے میرے آقا نے کعبے کی چھت پر اس غلام کو چڑھا کے فرمایا کہ آپ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر تو حضرات اگرامی ڈاکٹر شیر بہادر نال میرے نبی کی وہ سنت ادا کر رہے ہیں یہ بھی ایکشن اور بہترما فرزانہ بلوچ صاحبہ میرے نبی کی وہ سنت اختیار کیے ہوئے ہیں آج مساجد اور مدارس کی اندر اسلام کو بند کر دیا گیا وہ کیا خوب کہا اقبال نے کہ نکل کر خانکاہوں سے ادا کر رسم شبیری اس وقت جس وقت جناب حسین کربلا کی طرف جا رہے تھے لوگ احرام باندھ کر حج کی تیاری کر رہے تھے لیکن نواسہ رسول کو معلوم تھا کہ یزید انسانیت کے حقوق کو پامال کر رہا ہے میرا وہاں جانا ضروری ہے اجگرانا ضروری نہیں ہے بس آخر پر یہی پیغام دے کے اجازت چاہوں گا کہ محبت کی نظر اہل وفا کی شان پیدا کر بلندی اور پستی کی ذرا پہچان پیدا کر دماغ و دل کی اکثر قوتیں پنہا رہیں اب تک کوئی ان کے اُبھرنے کا بھی اب سامان پیدا کر ہم مایوس ہو جاتے ہیں نا کہ اچھنے بڑے بڑے لوگ جاگیردار وڈیرے اگر ان کے راستے میں ہم آئیں گے تو کچلے جائیں گے حضراتِ گرامی یہ کچلا جانا تو زندگی ہے جاویدان زندگی ہے ایک اور زندگی ہے نہ ہو ماحول سے مایوس دنیا خود بنا اپنی دلوں میں حوصلے اور حوصلوں میں جان پیدا کر مزاہ مرنے جینے کا انہی خطروں کے دامن میں نئی بجلی نئی آندھی نئے توفان پیدا کر نہ دل ٹوٹے نہ دامن زبط غم کا ہاتھ سے چھوٹے وہ پتھر کا جگر وہ زندگی میں جان پیدا کر جو تجھ سے چھین لے تیرے نشیمن اور گلشن کو خدارہ پھر نوو غمخار مہمان پیدا کر اور ضرورت ہے کہ ماضی کی طرح روشن ہو مستقبل کوئی خالد کوئی بوزر کوئی سلمان پیدا کر یہ سب تجھ سے اگر ممکن نہ ہو اے مہوی نادا تو اپنی موت کا پھر شوق سے سامان پیدا کر